نحمده و نسقلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن حضرات اور مجودین قرآن نے ہر دور میں وقت کی ضرورت کے مطابق بے شمار تصنیفات کے ذریعے قرآن مجید کی عظیم خدمات انجام دی ہیں اور ان قائدوں کو مختلف مدارس سکولوں اور مرکز علم و عدب میں شامل نصاب کیا ہے دور حاضر میں جب ذرائع بلاغ اپنے نکتہ عروج کو چھو رہے ہیں قرآنی تعلیم کے ابتدائی مرحلے کے لیے مختلف قائدوں کی یقیناً کمی نہیں ہے لیکن ارکم قائدہ اپنی ترتیب جدت اہم تحقیقی نقاط اور خوبصورت اضافوں کی بدولت باتصویر ہونے کی وجہ سے اپنی نوعیت کا ایک منفرد قائدہ ہے بلکہ مجھنا چیز کی ادنا سی کاوش ہے عملی طور پر یہ قائدہ کس حد تک دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے اور مجھے اپنے مقصد میں کس حد تک کامیابی ہوئی یہ فیصلہ میں اکابرین، معلمین قرآن، طلباء و طالبات اور والدین پر چھوڑتی ہوں ناظرہ قرآن کی باقائدہ تعلیم کے لیے اس قائدے کو شاملے نصاب کیا گیا ہے اور اس قائدے کو پڑھانے کے لیے آن لائن انسٹیٹیوٹ کا آقاز کیا گیا ہے پاکستان اور بیرون ممالک مسلمان آن لائن قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چونکہ عربی تھی اور قرآن کریم بھی اسی زبان میں نازل ہوا جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی اسی لیے عربی سیکھنے اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تجوید کا سیکھنا بے حد ضروری ہے بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے عربی کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے ڈگریان حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ سولہ سولہ سال لگا لیتے ہیں لیکن قرآن پاک کو بہتر طور پر پڑھنے کے لیے ہم نے کبھی ایک سال کیا، ایک ماں کیا، ایک دن کیا، ایک منٹ بھی نہیں نکالا اللہ تعالی ہم سب کو تفیق ادا فرمائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں آسان الفاظ میں ہر حرف کو صحیح آواز میں ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں مطلب تمام حروف کو ان کی مکمل صفات اور مخارج کے ساتھ بہترین طور پر ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں دلاوت قرآن پاک کے لیے اس بات کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جدا ہوتی ہے اگر وہ صحیح طور پر ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے جیسے ایک حرف میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں ذلہ جس کی ادائیگی میں نے ذال کے ساتھ گی جس کا معنی ہے وہ ذلیل ہوا اسی حرف کو اگر ذا کے ساتھ ادا کر دیا جائے تو وہ بان جائے گا ذلہ جس کا معنی ہوگا وہ فسلا اسی طرح ذلہ حرف کی ادائیگی اگر ذا کے ساتھ کر دی جائے تو ورڈ بان جائے گا ذلہ اور اس کا معنی ہوگا وہ گیا اسی ذلہ حرف کی آدائیگی اگر گود کے ساتھ کر دی جائے تو ورڈ بن جائے گا واللہ جس کا معنی ہوگا وہ گمراہ ہوا ایک ہی حرف کو اس کے صحیح مخرج اور صفت کے ساتھ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کا معنی چار طرح سے بدل گیا کس قدر ضروری ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اور خاص طور پر ان کے صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا اسی طرح قلبن موٹے قواف کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا دل اسی قلبن حرف کی ادایگی اگر باری کاف کے ساتھ کر دی جائے تو ورڈ بن جائے گا قلبن جس کا معنی کتہ ہوگا معلوم ہوا ہر حرف کو اس کی آواز اور صفات کا خیال کرتے ہوئے اس کے مخرج سے ادا کرنا کتنا ضروری ہے ورنہ معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں اور ایسی تلاوت بساوقات گناہ کبیرہ کا سبب بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ورطل القرآن تغطیلا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کو ترطیل سے پڑھئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ترطیل کے بارے میں فرمایا ان اللہ یحبو ان یقرال قرآن کما انزلا اللہ کریم کو پسند ہے کہ قرآن کریم جیسے اترا ہے اس کو ویسے ہی پڑھا جائے ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں مہارت رکھنے والا قیامت کے دن بزرگ نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا اب قرآن پاک میں مہارت کئی طرح سے ہے اس کے ترجمے کو سیکھنا اس کے مفہوم کو سمجھنا اس کی تفسیر کرنا اس کی عربی گرامر کو سیکھنا اسی طرح اس میں فن تجوید بھی شامل ہے قوائد کی پابندی شریعت اسلامیہ میں لازمی قرار دی گئی ہے تاکہ دنیا اسلام کے عامت المسلمین قرآن حکیم کی عربیت اور اس کے لبو لہجے کو زیادہ سے زیادہ سنبھاریں اور الماہر بالقرآنی معصفرت القرآن البارارہ کے ساتھ مل جائیں اس لیے تجوید سیکھنے کے لیے آن لائن ارکم قرآن انسیٹیوٹ کا آغاز کیا گیا ہے جہاں پر آپ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں جن میں قائدہ، ناظرہ، قرآنی مسنون دعائیں حفظ قرآن، عربی گرامر وغیرہ کے لیے کلاسز لے سکتے ہیں دیئے گئے اشتہار میں رابطہ نمبر درج ہے جس کے ذریعے آپ اوٹس ایپ پر میسیج اور کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں حافظ فہد اللہ حافظ فہد اللہ کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے جہاں سے آپ ہمارے ارکم قرآن انسیٹیوٹ کے اساتذہ کا وے آف ٹیچنگ چیک کر سکتے ہیں مجھے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ